بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وہ لوگ جنہوں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا تم پر ظلم زیادتی نہیں کرتے تو اللہ تمہیں بالکل بھی حکم نہیں دیتا کہ تم ان کے ساتھ بس سلوکی کرو بلکہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو لہذا غیر مسلم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا اس کو ویسے بھی عام حالات میں آپ اس کو گفت دے سکتے ہیں لیکن اسلام کی ایک باؤنڈری ہے وہ باؤنڈری یہ ہے کہ ان کے مذہبی تہواروں کے ساتھ آپ ان میں شرکت نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے مذہب کے راضی یعنی اس کی دلیل ہے کہ کوئی آپ ان کے مذہب پر راضی ہو تو یہ ایک قسم کی منافقت ہے تو لوگ کہتے ہیں وہ بھی تو ہمیں عید پہ سلیبریٹ کرتے ہیں اور عید پہ ہمیں مبارک بات دیتے ہیں تو دیکھیں ان کے مذہب میں اس پر پابندی نہیں ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ہندو اگر مسجد میں آ جائے اور بیٹھ جائے تو وہ جائز ہے وہ ان کے مذہب میں جائز ہے بھئی وہ مسجدوں میں جا سکتے ہیں لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم مندر جا کے ان کے بتوں کے سامنے ان کو خوش کرنے کے لئے جھک لیں اب اگر کوئی ہندو آ کے ہماری مسجد میں سردہ کر لے اللہ کو اور یہ دلیل لے کہ میں بھی تو تمہاری مسجد میں آ کے سردہ کرتا ہوں تو تم بھی میرے مندر میں جا کے میرے بت کے سامنے سردہ کرو ہم کہیں گے بھائی ہم نہیں کرتا ہمارا تو نظریہ یہ ہے ہی نہیں ہم تو ایک خدا کے ماننے والے ہیں اور اسی بیس پر ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سردہ جائز ہی نہیں سمجھتے تو ہم آپ کو خوش کرنے کے لئے کیسے سردہ کر لیں تو اسی طرح یاد رکھیں کہ جو مذہبی رسومات ہوتی ہیں ان پر میں شرکت کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس سے کچھ وقت اگر ہی ان کی پرمیشن مل جائے نا تو کچھ وقت کے بعد اسلام غیر اسلام کے ساتھ مرج ہو جائے گا پھر یہ فرق کرنا کچھ وقت کے بعد مشکل ہو جائے گا اسلام کیا ہے غیر اسلام کیا ہے تو اس لئے اسلام نے اپنی ایک اسم امتیازی حیثیت رکھی ہے اور اس کو دوسرے مذہب کے ساتھ خلد نہیں ہونے دیا تاکہ دین خالص بالکل ایک جدہ اور ممتاز رہے تو اس لئے آپ عیسائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں نورملی ان کو گرفت دیا کریں لیکن اسپیشلی کرسمس کے موقع پر آپ بلکل نیوٹرل بن کے رہے نہ آپ بسلوکی کریں نہ اچھا سلوک کریں آپ بولیں ہمارے مذہب میں اس کی پرمیشن نہیں ہے ہاں کوئی مجبوری ہو کوئی خطرہ ہو ایک الگ بات ہے نورمل وہی ہے جو میں نے بتایا کرسمس کے موقع پر ملنے والے تحائف کا حکم یہاں میں آسٹیلیا میں آسٹیلین ایمبیسی میں جاب کر رہا ہوں ابھی کرسمس آ رہا ہے اس موقع پر ایمبیسی والے ہمیں کھانا پینا بھی دیں گے اور کچھ پیسے بھی دیں گے کیا یہ لینا ہمارے لئے حلال ہوگا یا نہیں مصدق شاہ بزہبی سے لے کے آپ بس کسی اور کو کھلا دیں اور کیا ہے اس میں کیونکہ ایسے کوئی چیز آپ کو گفت دے رہا اور آپ واپس کر دیں تو یہ ایک بدتمیزی بداخلاقی تہذی بھی سمجھی جاتی یہ چیز البتہ غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں کسی بھی طرح شرکت جائز نہیں ہے تو خود سے آگے بڑھ بڑھ کر نہ کریں بعض غیر مسلم اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہم تو تمہاری عیدوں میں شریک ہوتے ہیں تم کیوں نہیں ہوتے تو بھئی آپ کا مذہب نہیں روکتا ہمارا مذہب روکتا ہے اب اگر کوئی ہندو مسجد میں آنا شروع ہو جائے تو ہم تھوڑی مندروں میں جا کے عبادت کرنا شروع کر دیں گے تو بھئی ان کے مذہب میں جائز ہے ہمارے مذہب میں ہر آدمی اپنے مذہب کو فالو کرے ہاں ہم نیگٹیویٹی نہیں پھیلاتے ہم یہ نہیں کہتے کہ عیسائی غلق یعنی عیسائیوں کو بداخلاقی سے پیش آئیں یا ہندووں سے بداخلاقی سے پیش آئیں تو اسلام کی ایک باؤنڈری ہے اسلام نے دوسرے لوگوں کے دوسرے مذہبوں کے مذہبی تہواروں کو سیلیبریٹ کرنے کا بلکل آپ کو اجازت نہیں دی ہے کیونکہ اسلام اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو درست نہیں مانتا ہے اسلام کا دعویٰ ہے اس پہ اسلام کے دلائل ہیں تو مذہبی رسومات میں بہرحال شرکت جائز نہیں کیونکہ اس میں آپ ان کے مذہب کی تائید کر رہے ہو جو کہ اسلام کے بلکل اگنسٹ ہے اسلام نہیں مانتا ہے اسلام کہتا ہے دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہے البتہ اسلام اس بات کو زبردستی مسلط نہیں کرتا جو یہ دعویٰ مانتا ہے ٹھیک ہے مانے نہیں مانتا تو اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا دعویٰ زبردستی کسی پہ ٹھوسیں یا منوائیں مانے ٹھیک ہے نہیں مانے تو بھی ٹھیک ہے یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی مسلمانوں کی حکومتیں رہی ہیں جیسے ہندوستان میں ہزار سال مسلمانوں نے حکومت کی مگر کبھی کسی ہندو کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا ہندو سکھ عیسائی مسلمان بہت محبت سے رہے ہیں ہزار سال ہاں جو سرداروں کی جنگیں ہونا وہ تو ہر دور میں ہوتی رہی ہیں جو حکمرانوں کی آپس کی جنگیں لیکن جہاں مسلمانوں نے حکومت کیا اما عوام میں یہ فرق مسلمانوں نے کبھی بھی نہیں کیا کہ ہندووں کے ساتھ الگ سلوک اور عیسائیوں کے ساتھ الگ سلوک ایسا کبھی بھی نہیں ہوا اور اب بھی نہیں ہوا ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں آپ الحمدللہ یہاں ہندو بھی محفوظ ہیں عیسائی بھی محفوظ ہیں کوئی جذباتی لوگ کوئی الٹا سیدھا کام کر لیں تو اس کی مخالفت ہوتی ہے الحمدللہ کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا ان جذباتی لوگوں کے عمل کو تو اتنی رواداری کہ ان کی مذہبی رسومات میں شرکت کی جائے یہ بالکل جائز نہیں ہے تو ویسے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے حدیعہ بھیجنا گفت بھیجنا کھانا کھلانا ان کو یہ ٹھیک ہے یہ کام کریں آپ جو نہیں کرنے کا وہ نہیں کیا کریں